یہ ہیں گلوٹا وائٹ سیرم تو اس سے کیا ہوتے ہیں جو آنکھوں کے نیچے ہلکے وغیرہ ہوتے ہی جیسے آپ کے دار سرکر ہو گئے ہیں تو یا تو آپ کی آنکھوں کے نیچے سوجہ سوجہ سا رہتے ہیں تو اس کے لیے بہت زبردست ہے یہ یہ سیرم سولہ سو پچاس کا ہے اور اتنا زبردست بر کرتا ہے نا میری آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے تو میں نے منگوایا تھا مجھے فائدہ ہوا تو میں نے سوچا اپنی یوٹیوب فیملی کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہ شیئر کر لیتی ہوں یہ میں نے دراز سے منگوایا تھا اور اس میں اوریجنل سیرم میں یہ ٹھیک ہے اوریجنل کی یہ پہچان ہے آپ دیکھ لیے گا بہت زبردست بر کرتا ہے تو امید ہے آج کی ہماری یہ ٹپس آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی تو چلتے ہیں ویڈیو کے چانے بینہ ٹائم بیس کیا سلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ آئے ہو کہ آپ سب خریہ سے ہوں گے تو چلتے ہیں ٹپس نمبر ون کی طرف جہاں پہ اس طرح کی چوڑیاں آپ دیکھتے ہیں یہ اگر ہم اس طرح باہر چھوڑتے ہیں یہ چوڑیاں کالی پڑ جاتی ہیں تو یہ تھا میرے پاس ایک بوکس ہیئر سٹیک کا تو میں نے سوچا کہ اس کا جوز کر لیتے ہیں اس کو استعمال میں لے لیتے ہیں تو اس طرح جولری وغیرہ آپ کی جتنے بھی مطلب اس طرح ہو نا میٹیشن کی تو آپ اس طرح کے بوکس مطلب جوز کر سکتے ہیں بہت زبردست یہ آئیڈیاز ہیں مجھے تو بہت اچھا لگا اب پتہ نہیں آپ لوگوں کو اچھا لگے نہیں لگے تو بہت زبردست ہے تو چلتے ہیں ٹپس نمبر تو کی طرف تو یہاں پر میرے پاس تھا کوائل یعنی کے گروپ آج کل مچھر بھرسات کے مصمم میں ساون کے مہینے میں بہت زیادہ حد سے بھی زیادہ ہو رہے ہیں تو میرے پر یہ ٹوٹ گیا تھا اس کے سٹین میں نہیں لگ رہا تھا تو میں نے سوچا کہ ٹوٹے ہوئے اس مہنگائی میں ایسی چیزوں کو آپ لوگ ضائع نہیں کرے تو یہ تھا کپڑوں کے اس طرح کے میں نے دو کلپ لیئے تھے تو اس کے نیچے میں نے یہ سٹین بنا لیا تو آپ لوگ بھی اس طرح سٹین بنا سکتے ہیں اتنا زبردست یہ چیزیں ورک کرتی ہیں چین چیزوں کو آپ بیکار سمجھ کے پھینک دیتے ہیں تو یہ چیزوں کو آپ تھوڑا سا اپنا دماغ لگا کے ان کو استعمال کر سکتے ہیں تو امید ہے یہ ٹیپس آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی تو پلیز جو لوگ میری ویڈیو پہ نئے ہیں میری ویڈیو کو لائک سبکرائب شیئر کمنٹ ضرور کریں تو یہ تھا میرے پاس موبائل جو کہ اس کے اوپر سے یہ پینر جو ہیں یہ گندہ ہو جاتا ہے بچوں کے ہاتھ لگ لگ کے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ لیا پرکیوم یا بارڈی سپری جو بھی آپ کے پاس ہو تو یہاں ٹیشو لے لیں اور ٹیشو کی مرضی سے آپ اس کو صاف کریں گے نا تو اتنا نیٹ کلین ہو جائے گا آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ بزار سے نیا لے کر آئیں تو اس سے بہت فرق پڑتا ہے آپ یہ کر کے دیکھئے گا میں آپ کا ٹائم فیسٹ نہیں کر رہی ہوں نہیں میں نے اپنی اتنی لمبی ویڈیو بنائی ہے جسے آپ لوگوں کا ٹائم فیسٹ تو میں وہی چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو عام روٹین میں ہم لوگوں کے کام آتی ہیں تو اس مہنگائی کے دور میں بس تھوڑے تھوڑے جگار کر کے آپ لوگ پتی اپنے گھر میں یہ چیزیں استعمال کر لیا کریں تو چلتے ہیں لاسٹ ٹپس کی طرف یہ ہیں ہمارے جوہوں کو لے کر یعنی کہ سر میں جوہیں پڑ جاتی ہیں تو پہلے میں نے ایک ویڈیو شیئر کری تھی دھاگے لگا کے دھاگے کی مدد سے نکالیں تو میں آج ٹیپ کی مدد سے آپ کو بتا رہی ہوں یہ میرے پر دوسرا ٹیپ نہیں تھا یہ تھا ٹیپ ہے یہ ڈبل تھا لیکن پیچھے والا میں نہیں سنگل میں ہی میں اس کو کروں گی لگاؤں گی تو اس طرح اس کے کنارے جو بنے ہوئے تھے داتے جو ان کی کنارے کنارے سی بنے ہوئے ہوتی تاکہ ٹیپ ان کناریوں پر بھی آئے جب آپ بچی کے سر میں یا بچے کے سر میں آپ لگائیں کیونکہ برسات کے موسم میں عمومن جوہیں پڑ جاتی ہیں بچوں کے سر میں سکول کھلنے والے ہیں سکول کے دوران بچوں کے سر میں جوہیں پڑ جاتی ہیں تو میں آپ کو اس طرح سر میں لگا کے دکھا رہی ہوں کہ اتنے زبردش یہ ورک کرتا ہے مجھے تو بہت یہ اچھا لگا تھا جب میرے بچوں کے سر میں جوہیں تھی اب تو خیر نہیں ہی کیونکہ میں ڈیلی ان کو اسی طرح کنگی کرتی ہوں تو اس وجہ سے ان کے سر میں جوہیں بغیرہ نہیں ہیں جو بال نکلے ہیں وہ بھی اس ٹیپ میں چپک گئے ہیں یعنی کہ آپ بچوں کے سر میں جوہیں بغیرہ ہوں گی جتنے بھی ہوں گی آپ کنگی کریں گی تو اسی میں ہی چپکیں گی